بجا رائے اوہ بھائی بجا رائے مجھے ہوگی اوہ بھائی سی ایم تو فل فارم میں بھائی ہم وہ کروائیں گے جو پرون چل کے اتحاس میں آج تک نہیں ہوگا تو ہیلو گائز امید آپ سے خیر اچھو کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں بھائی مرزا پورتھی کے بارے میں جی ہاں مجھے پتہ کہ کافی سارے لوگوں میں ویٹ کر رہا ہے میں نے بھی کافی ویٹ کر رہا ہے بہت کام بنتی ہے جو کہ بنتی ہے بہت اچھی بنتی ہے ساری اچھی نہیں بنتی ایک ہاتھ اچھی بن جاتی ہے جیسے کہ مرزا پورت پھر بابو اس کا فیلر آیا ہے بھی ہم ریکشن کریں گے پلس پلس ہم دیکھ کے آپ کو ریویو بھی دے جائیں گے کیونکہ میرا نالجھ سا زیادہ ہے تو ہم آپ کو ہاتھ کے ہاتھ بریک ڈاؤن کر کے یا ریویو سمجھ رہا ہے تھوڑا بہت آئیڈیا ہم دے سکتے آپ کو بارہ ویٹ ہم نے بہت کر رہا مرزا پور کے لئے لیٹس سی کیا ہوتا ہے کالیم بھئیہ منا بھئیہ تو ہے نہیں مزا آئے گا نہیں باقی سب کی ایک ٹنگ چیک کر لیتا ہے لیٹس سی چلتا ہوں اوکے اٹھتا ہے نردوست ناغرکوں کی جانمال کی جوہانی ہوئی ہے اٹھتا ہے اس کے لئے ہمارا ہردے کرونا سے بھر آیا ہے کرونا نہیں ماما جی کرونا کرونا اٹھتا ہے چلو رہے میکسی کو نکل لائے اب یہ مرزا پور بے یہی موقع ہے لوگوں کو بتانے کا کالین بھئیہ گاؤں اور گڑڈو پندیت آن مرزا پور میں پاور ہمیشہ گدھی گی رہی اور مقابلہ دھاویداروں کا خیل آج بھی بھئیہ بس مہرے بدل گئے لوگوں کے بیچ کالین بھئیہ کے پرتی سیمپیتی جنریٹ کرنی ہے بس مہموقت پردیش کی شروعات گڑڈو کے انت سے ہوگی اوہ بھائی سیم تو فل فارم میں بھائی منہ بھائیہ کا بدلہ لے کے رہے گی یہ سمیں وائلنس کا نہیں کنسولیڈیشن کا ہے وائلنس ہوں اس پی ہے پوروانچل میں جو گرمی کا حال ہے ایک انگلی ٹرگر پر رکھنے پھوکتے ہیں اوہ یہ علی فضل گوڑ ہے دوسری انگلی کہاں رہتی ہے دوسری انگلی دونے کو جانے کے لئے رکھی ہے گڑڈو ہے تو گینک شریف ہمارا تو گناہ یہ ہی ہے کہ ہم گڑڈو پندیت کے باپ ہیں انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے نہ تمہاری نہ ہماری گڑڈو پندیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا یہ میسیج پورے پوروانچل میں گونجنا چاہا یار یہ بڑی چہلاک لوم بھیا قسم سے بابو جی نے مجھے مجھے لے لیے اب گڑڈو بھائیہ کی باری ہے مجھے لینے کی ہم کو تم چاہیے اور تم کو گڑڈو اور گڑڈو کو پوروانچل اب کسی کو کچھ جو نہیں ملے گا پوجھ ہے بجا رہے بجا رہے بجا رہے اوہ بھائی بجا رہے بجا رہے زبردست مزا آنے والا ہے پوری اراد دیکھنے پڑے گی یہ سیدی سے موسیقی یہ پرمپرا باؤ جی نے اور ہم نے بنائی تھی ہم وہ کروائیں گے جو پوروانچل کے اتحاس میں آج تک نہیں ہوگا موسیقی اینڈ ہے بابو شیدر میں لوگوں نے کچھ خاص بتایا نہیں ہے لیکن جو اینڈ میں جو کالیم بھائیہ کی اینٹری ہوئی ہے نا اینڈ ہے پورا ٹویلر ارلگ ایک کالیم بھائیہ اور ایک علی فیضل والا جو جیل والا سین ہے بہت مزا آئے گا دیکھنے میں خیر اگر آپ لوگوں نے کچھ نوٹس کیا جس میں کالیم بھائیہ کی جب اینٹری ہو تو وہ اینٹری جب لے رہے ہوتے ہیں پیچھے اس کے جیل میں اینٹری لی ہے یعنی کالیم بھائیہ گرگر سے ملنے جیل میں آئے آتک تھوڑا بہت ہم نے دیکھا بھی آپ کے سامنے ہی ٹریلر نے دیکھ لیا خیر اینڈ ہونے والا ہے جلدی سے دیکھنے پڑے گئے کوئی رات فیسی کے ساتھ ہم یہی پہ اینڈ کرتا ہوں